ایک ایسا نوجوان ہے کہ میرے آقا نے الان کیتاب فرمایا جیڑا میرے آن کے ہاتھ دے اُت دے توبہ کر لوے گا تے اللہ انہیں سارے گناہ مانو ہی معاف کر دے گا واقعہ تُسی علماء کو پہلے بھی سنے مگر آج سلطانی دی زبان سنو ایمان تازہ ہو جائے گا تے نبی دی آمد دا مل ملاد سجان دا مل تے نہیں ایسی دے ساکتے مگر غلامہ بیچ ناہ تے شامل ہو جائے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ چھ بیٹھے تھے میرے نبی پاک دی نظر نا ایک بڑے سونے نوجوان تے پہ گئی او نوجوان ایڈا کا سونہ ہے اوہ دے حسن دے شہرے اوہ دے حسن دے ڈنکے مکہ پاک دی سرزمین تے وجدے میرے نبی پاک نے ہاتھ چکے تے ارج کی تا یا اللہ ایڈا سونہ بنایا ماشاء اللہ تیلا بولے اچھا بولو سبحان اللہ ہولی جیواز علی سبحان اللہ کہ مولوی تو باسی کر جا جیڑا جا کے دا بیٹھا ہاتھ چکو رفاقت بھئی نے تے علامہ دے دینا رفان بھئی نے کہ مولوی تے بندے ہی سما گیا ہے تے جیڑا جا کے دا بیٹھا ہاتھ چکو کہ بولو سبحان اللہ علامہ لے خدینے کے جڑے بلے نظر مصطفیٰ دی پہ گئی تے تنوں پتہ جندے تے میرے مصطفیٰ دی نظر پہ جاوے پھر اللہ وہ چیز مصطفیٰ دی کر دیتا ہے وہ بندہ بھی مصطفیٰ دا ہو جانتا ہے حضور نے عرض کی تا یا اللہ اٹھا سونا بنائے جنم چنہ زٹیں ہاتھ پر گئی جو آواز آئی فرشتے ہو میرا رب ہو کہ قانون بدل گیا میں ہے دنوں دینی چنہ تے اندہ دلیل بدلی تے دل بدلیا دل بدلیا تے دلیل بدلی تے دلیل بدلی تے یار دے قدمہ چی قدمہ چاڑ کے کہنے لگا سونے ہم منویں معافی لے کے دیو معافی لے کے دیو میں بڑے گناہ کی تے بڑے گناہ کی تے میں نوع مافی لے کے دیو علماء لے خداقے جڑے لے دا ہی نے کیا کو بھی نگل کی تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہا تیرے اللہ نے سارے گناہ معافی کر دیتے جہا تیرے سارے گناہ معافی کر دیتے ہیں دائیاروں کے عرض کر دینے سوڑے آر تیرے رب نے سارے خنا معاف کر دینے پر ایک خنا ایسا تیرے رب نے بخشنا کوئی نہیں حضور نبی کریم علی صلات و سلام کے خلابوں حضرت نے دائیاروں کے عرض کر دینے کملی والی آر وقت دو ہاں دے چیرے والی آر مزاق دینے نہ والی آئے سخان دے سروے والی آئے میرے کلے کیسا گناہ ہو گئے آئے جیرہ تیرے رب نے منہوں نہیں معافی دینے اللہ بھی طرف ہو جبریل آگئے عرض کر دیکھو نیتے والی اتادے کو لوگ معافی مانگ رہے آؤ جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دینے او معافی مانگ کے عرض کر دینے گبلی والی آؤ میں تانوں ایک گال جسنا چانا ہاں سونیاں دور جہلیاں تھا دور دوڑاں سی میری بیٹی میری بیٹی جڑی جناب میرے گھر دیں انتر آڑ والی سی میری بیوی جناب حاملہ سی سونیاں میں گھر ویچھ نسی یاد گھر کے گیاں سا اگر اللہ تعالیٰ وہ تردوے نے انہوں پالی انہوں چنگا 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 پال کے انہی ہی حفاظت گھر کے انہوں سینے نال لاکے رکھ لوی اگر بیٹی پیدایوں میں انہوں زندہ سر گھوڑ کر آدمی تایاں گھر لگاواں ہم نیوانے آئے جیرے والے تجارت گیاواں تجارت گیاواں تجارت گیاواں تے میں گھر آیا تے آن کے کنڈا کھڑکایا تے کنڈا کھولیا ایک ہنسین اور جمیل بچی نے تے جیرے والے بچی نے دروازہ کھولیا نا تے بچی بڑی سونی گئے تے میرے سینے نال لاک گئی تے میں پوچھیا بیٹا تُو کونے بچی بول کے کہہ دیئے بابا میں اسے گارتے مالک دی بیٹی آہاں جیرے والے انہی گال کی تھی تایاں کہہ لگے میں اپنی بیٹی نو سینے نال لایا جیرے والے سینے لاکے پیار کی تاہاں آہاں فرمانے میں نے چاہت پا دے خیال آیا کہ اپنی بیٹی دیواری آئی میں سینے نال لا رہی آہاں مگر اے نا حدہ دے نال میں اورا دیاں بچیاں نو زندہ کر دور کرنا رہاں آہاں میں لیا جیاں تایاں کہہ لگا میں آنے کھینہ تاں میں اپنی بیوی نو بلایاں میں آگیاں اے کھونے کہہ لگی تیری بیٹی میرا جگہ رے دایا اے نو مارینا تیری اولا دے دایاں کہہ لگا گھمنی والے آہاں میں او بھی ایک نہ سونی میں اس بچی دا بازو پنگڑے آہاں دنزی دا پکڑ کے میں جنگل دی طرف لے کے جا رہاں اکتظار دے نال سون لیا جے مسلمانوں بچی کہہ لگی بابا بابا جی تاڑی میرے بانی ہے آج آگے ہو دیل خوش ہو گئے آئے میں نو نان کے لے کے چلے ہو یا داپ کے لے کے چلے ہو کیونکہ تیا نو باپ ماں باپ دے تمہیں آتے بڑا مانتا جی تیا آج بھی سینے لگ گئے باب دے نال باب دے نال پیار کر دیا نے تینا لے گیندیوں نے بابا تُسھی ساتھے سیزا تا جو پیار کر دے نے باب سیرا دے باب سیرا دے سیرا دے تاج محمد تے مابا تڑیا چھاں کواں آج بھی تُسھی بیکھے آئے گھر دے اندر باپ دا خلووے تے پتر چٹ پٹوے خد نے میرا ابا لے کے کی آیا ہے مگر تیاں جڑیاں نے نا او آج بھی آن کے سینے نا للاگ کے ارزکار دیاں نے بابا آؤ ٹھکے ہوگے میں تانو پانی پیش کر دیاں تانو چائے پیش کر دیاں کھانا لے کے آنیاں داہیاں کین لگے میری بچی نے بڑا چاہ کی تا بڑا خوشی منائی کہ پردیس تو باپ آیا ہے انہوں میرے نل پیار کرے گا مگر بازو تو پکڑ کے لے کے گئے جنگل دے اندر مسلمانوں جڑے والی جنگل دے ویچ پہنچے تے مٹی خودنا شروع کر دیتی بچی بے خدی میرا بابا ہونے سفر تو آیا تے ایک پی کر دے حضرت دائیاں کہیں لگے کبلی والی آئے میں مٹی خود داری آئے بچی بابا بابا کر دی یہ بابا بابا کر دی آئے آنکہ کہیں لگے بابا سورج سمجھ رہی آئے آ جاؤ جی کو چھاں آئے گی پھر کب کر لے آجے کہیں لگے میں ایک نہ سنی جرولے کھڑا دیار ہو گیا تے کبری سمجھ لو نیا کہہ لگا میں بیٹی نو تکا ماری آئے میری بچی کبر تھی اندر لے گئی بچی کہہ لگے میں بابا کی بابا کر دی آئے بابے نیچ کر کے بچی را چہرہ ایک خیہ تے گسے تے نال مٹی پائی جا رہی آئے بچی رو کے پرنے وار دی تے راؤ گیا جگردی بابا نس میرا خسور کیے بچی رہی جا رہی تے را دیا را دیا گیا لگی بابا جی اج بی باپ اگر پردیس توان پتنا دے نال پیار گھر دے نے اج بی اگر باپ پردیس توان بچیاں نال پیار گھر دے نے بابا جی میں تے دادا جی گرا تاڑی بیٹیاں نا مارے آجیں آپ فرما دے نے ارجکاریاں کھملی والے میں نو ترس نہ آیا میں بیٹی خیر بھی پاندھا رہیا حتہ کہ بچی روئی جا رہی رو دیاں رو دیاں ارجکار دیں گے بابا جی جی مار نئی جی تے میں نو دوسوں میرا قصور کیے اب ارجکار دیں گے میں تے کوئی گالی نہیں کیتی میں مٹی پاندھا رہیا بچی نے انجھ کر کے آسمان والے چہرہ کیتاں چہرہ کر کے ارجکار دیاں میں آنوالیاں میں ذرا جل دیاں جاں تیاں مر چلیاں سونیاں آجائے آجائے سن مکھ بخا جائے تے کسی چال پسڑ دیں آئینی پار محمد بکشاہ تے کار کے آس چمڑ دیں بچی رو دیں تایاں کہیں لگے میں بیٹی پاندھا رہیاں بچی دفند کریب آگئی دفند کریب آگئی بچی نے آسمان چہرہ کیتاں کہیں لگے محمد بکشاہ 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 ہے وے اللہ دے رسول جا رہے سندھے قدم روک گے میرے مصطفیٰ علی صلات و سلام دے قدم جڑے بلے رکے نا وہ دوہا دے چیرے والے دے علم نشراہ دے سینے والے دے حضور نے سیڑ دے ہاتھ راکے فرمایا بیٹا رو کیوں رو نہیں ہے تے کہنے لگی سونیا میری مالکہ بڑی سختے تے میں کرو سمان لہنائیاں تے میں لیٹ ہو گئی یا انہیں منو مارنائیں حضور نے فرمایا دیئے چوپ کری جائے چاہلے تیری قدری بھی چونکلے ناماں تے نمی کا رچھا دیاں ناماں حضور نے فرمایا تیری قدری بھی چونکلے ناماں خدا دی شان میرے نبی تو رپے آگے آگے بچی جہا رہی پیچھے میرے نبی تو رپے میرے آقا نے فرمایا سمان بھی لے کے دینا بچی نے سمان لے کے دیتا ہو بچی رون دیا ہوں یا رون دیا ہوں کہنے لگی میری مال کا بڑی سخت ہے لیٹ بھی بڑی ہو گئی تو فیس ہونے ہم انہوں مارت نہیں پہے گی حضور نے فرمایا میرے اندیاں مارا پہنے گا تو پھر بچا کی تھے ہونے نے بچا کی تھے ہونے نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا میں تنہوں آ پہ چھڑ کے ہونے میرے نبی پاک اللہ کے طور پہ تے جڑے دستہ کا دیتی نا دروازے تے اس مالک دے جتے اینو قرآنی ہیں دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے ویک کے نا کہنے لگا اپنی بیوی نو اٹھ کھڑی ہو جا بیڑا صاف کر حسینہ دا بادشاہ آگے آئے حسینہ دا بادشاہ آگے آئے جیڑے بلے اینی گال کیتی نا تے ان دی بیوی صفائی کرنے لگ پی تے میرے کملی والے نے سلام لیا حضور فرمایا السلام علیکم میری آقا نے سلام لیا صحابی کہنے لگے کملی والے زرہ رک جائے آجے زرہ رک جائے آجے دوسری بری میری آقا سلام نے سلام لیا صحابی نا بھی قدمہ چھڑے گے پیا تے کہنے لگا صدق جامان سونیا او نا راما تو جتے اجڑی جوک بسان آگیا بے سونے آج بڑی مہربانی کی تھی جے آج بڑی مہربانی کی تھی جے حضور نے فرمایا اے بچی کونے ہاتھ جوڑ کے گئے لگا سونے آج جنو تسی لے کے آئے ہو انڈے کلو کامنو قرآنی دانی میں لے نا اتاڑے قدمہ دمول لے ہوئے کہ تسی انو اپنے حتہ نالی ازاد کر دے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا انو اپنے حتہ نالی میں ازاد تے کر دے نا ما مگر اس بچی نو کچھ آکھے اجنا مارے اجنا کہنے لگے سونے آج جنو تُو ازاد کر دے ہوئے تے پھر ہوتے ازاد یہ نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیتا جانو ازاد کہ لگی کملی والی آئے ودائے ارسلناکہ اللہ رحمت اللہ عالم رحمت والی آئے ودائیان وزدان دین والی آئے اجوری مہربانی کی دیجئے تنو ازاد کروا دیتا جے تے نالے بنے نکل کے کہل دیئے رحمت برسون والا آ گیا سب نشید لون والا آ گیا جن دی کوئی گھٹھری نہیں چھوکداؤں دی گھٹھری چانوالا آ گیا دعا کرو اللہ تعالی جنہ نے جنہ احتمام دین العجد اس میں پھرنو سجایا چونکہ عشق دے دریا ویچ گلنا تھے بہت لمیگا میں ہو ساکتی گا نہیں مگر صدقہ اس رات دا جس رات حضور اپنی امی دیگو دی چاہے تے صدقہ اس رات دا جس رات ان امام پاک اللہ دی رضا آواز دے کر بلا دے ویچ شہید ہوئے اللہ تعالی ساڑا بیٹھنا اپنی بار گئے پاک دے ویچ قبول فرمائے اور ملاد دا توفہ جاندے اللہ جایا جے جڑے بے اولادو تھاکت نہیں گئے اچھا بولو سبحان اللہ بھولے شاہ دے دروازے تے لے جاؤں گل میری تقریر ختم ہو گئی ہے آخر تے فرمائے شہید ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ اشیر آخری یہ تے جڑے بے اولادو او توفہ لے جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد اگر تسی اپنے گھر دے جیب بٹھا کے اب بندے کہہ رہے لگے رہو تھے میں کل بھی پڑھنا ہے تھے پورا مہی نہیں پڑھنا ہے میں انشاءاللہ تھے انشاءاللہ پھر زندگی ریتے دوبارہ آوانگے پھر توجہ ہے بھئی ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ ملاد دا توفہ اللہ جو حضور نے فرمائے میرے غلام نوکر مجھ محمد تے کسرت نہ درود پڑھ دینے نا فرمائے اونا دا درود میں محمد مدینے بیٹھ کے سونتا ہوں ہاں تھے او کملی والے دا ملاد علامات سوفیہ لے خدنے کہ جیڑا بندہ بے اولاد ہے تھے اپنی فیملی چھ بینک درود و سلام دی محفل سجائے پیر والے دینے تھے حضور تھے رج رج کے درود و سلام پڑھے سارا کار تھے اللہ تعالیٰ انہو بے اولاد نہیں رہن دوے گا چانہ ورگا پتر ہی عطا کر دوے گا تے آخری شہر بابا بلے شاہ تے احتتام ہاتھ چکو تے بولو زوان اللہ بلے شاہ فرمائے میں عشق سردہ سردہ اپنی مرزید سم نائے رائے خیدار نائے رائے خیدار نائے رائے خیدار جکے چاہے جکے چاہے جو قادر آشکی تسری نائے کعبہ تے نار کربلا آلے خیدار تے سب ہی زندگی دے سا مک چلے دکھ دو پھیرا پوڑا سوڑے آ جنو جنہ مزارے ہاتھ چکو تے بولو زوان اللہ سب ہی زندگی دے سا مک چلے دکھ دو پھیرا پوڑا سوڑے آ عشق آدمی اولا اولا عشق آدمی اولا عید کمنے اولے عشق آدمی اولا آخری لی آتے چوتے کولے سبحان اللہ عشق آدمی اولا 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 موسیقی 回۸ عشق آدمی اولا